الحمدللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصا علی سید رسول وخاتم الانبیاء و علی آلہ و صحابہ نجوم الہزا وخاتم اتخاف اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالى بالكلام المتین والفرقان الحمدل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدد الشہر عند اللہ اثنان عشر شہرا في کتاب اللہ اثنان عشر شہرا في کتاب اللہ يوم خلق السماوات والارد منها اربعت حرم ذات دین القیم فلا تظلموا فیهن انت سکو صدق اللہ الرظیم اللہ اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی براہیم و علی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد شمسی مہینے کے نئے سال قیامت کی مناسبت سے چند ضروری باتیں ارض کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح صحیح باتیں بیان کرنے کے آپ تمام حضرات کو مغوشننے کی اور براہیمت کو ان پر عامل کی توفی عطا فرمائے جو کیلنڈر اس وی کیلنڈر کہلاتا ہے وہ بدل چکا ہے ایک سال پورا ختم ہو گیا سورج نے زمین کا پورا ایک چکر کا جا یہاں تک یہ بارہ چکر اس کے بعد شمسی سال مکمل ہو گیا اور دوہزار اپیس میں ہم داخل ہو گئے اسی کے مناسبت سے چند ضروری گیر ضروری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بعضوں کا ہمارے سامنے آنا ضروری ہوتا ہے لیکن وہ آتی نہیں گیر ضروری یعنی جن کا ناناظر جو ضروری ہوتا ہے مگر وہ بگسرت آتی ہے وہ کام جو ضروری ہوتا ہے کرنے کا ہم کرتے نہیں جو گیر ضروری ہوتا ہے بعض دفعہ وہ ناجائز ہوتا ہے بعض دفعہ وہ حرام ہوتا ہے بعض دفعہ وہ مگروہ ہوتا ہے بگر انسان اس کا اترکاب کرتا ہے اور انسان اپنے مند سے جو چاہتا ہے اس کو رسم بناتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا جسہ بنا لیتا ہے بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ بھی بنایا ہے دین بنایا رات بنائی یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے سورج بھی اللہ کا چاند بھی اللہ کی ستارے بھی اللہ کے اور ہفتے بھی مہینے بھی سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ نے یہ سب کچھ مقبر کر دیا ہے سورج و چاند کے منزلے تے کر دی ہے اور اس کے اپنے سفر تے کر دیا ہیں اس کے اپنے راستے تے کر دیا ہیں یہ مہینوں کی تعداد بھی اللہ تبارک و تعالی نے مقرد بھڑھا دی ہے اسوی کلنڈر وہ سورج کے حساب سے چلتا ہے ایک کلنڈر چاند کے حساب سے جس کو خبری کلنڈر کہتے ہیں جس کے مہینے ہم محاگم سفر سے شروع کرتے ہیں اور شمسی کلنڈر جنوری سے اس کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر اس کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور بھی دوسرے کلنڈر دنیا کے اندر رہے تقریباً تاریخ کے مطالے سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں پندرہ الگ الگ قسم کے کلنڈر رہے جیسے چاند کو ایک میہیار بنایا گیا کہیں سورج کو میہیار بنایا گیا تو کہیں سکاری کو بھی میہیار بنایا گیا اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے اپنے اتباع سے حضرت آدم علیہ صلی اللہ کو دنیا میں پھیجا گیا جنت سے اس کے بعد جب ضروریت ان کے اولاد فیلی تو باتوں باتوں بھی اندر ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ کی آمد دہانی ہو کسی قصہ کا ذکر کرنا ہو کسی خرید و خرخت کب ہوئی تھی اس کا ذکر کرنا ہو تو اس کے لیے تاریخ کی بہت زیادہ اہمیت ہے تاریخ کوئی معمولی چیز نہیں ہے تو لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر لوگ اس طرح باتیں کرنے لگے کہ آدم علیہ السلام کے اتارے جانے کے اتنے سال بات یا اتنی مدد بات تو گویا آدم علیہ السلام کا زمین پر اتارا جانا یہ ان کے لیے تاریخ دے کرنے کا ایک میعہ ہو گیا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک حضرت نوح علیہ سلام تسلیم تک چلتا رہا نوح علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تو ان کی بیعصر کو لوگوں نے ان کی نبوت ان کی رسالت اور ان کی دنیا میں بہجے جانے کو تاریخ کا میعہ بنہ لیا یعنی حضرت نوح کے جب نبی ہوئے اس کے بعد سے اب تک یا اس کے بعد ادنے مجدد کے بعد تک اس طرح لوگوں نے اس تاریخ کا میعہ بنائے پھر نوح کے سرمانے میں توفان آیا پھر توفان کو میعہ بنائے گیا یہاں تک کہ چلتے چلتے حضرت خلیل اللہ عبرانیم علیہ السلام تصریم باگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہوا بہت بڑا واقعہ تھا باتوں میں اس کا ذکر کرتے تھے پھر اس کا حوالہ دیتے تھے اور اس کو تاریخ طور پر لیتے تھے اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب وزیر ہوئی جب وہ بادشاہ ہوئی وہاں تاریخ کی بنیان کر دی گئی ان کے بعد ان کی وزارت کا حوالہ دے کر بات کر دی تھے موسیٰ علیہ السلام تسلیم جب سمندر سے سی سلامت نکل آئے بہت بڑا واقعہ تھا بہت بڑا واقعہ تھا جس سمندر میں فیرون گرد ہو گیا اس سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے ان کی پوری قوم بچ گئی پھر ان کا واقعہ بیان کرتے تھے وہ تاریخ ایک مہیار بن گیا ان کے بعد حضرت علیہ السلام کو اور ان کے بعد سلیم علیہ السلام ان کی بادشاہت اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جناتوں پر انسانوں پر تمام مخلوب پر ہوا پر جو طاقت اور قوت انعیت فرمائی تھی وہ بہت بڑی مملکت تھی بہت فقید المثال ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کی ولادت کو یعنی ایک قول کے مطابق جیسا کہ عیسیٰ کا ایک غلط عقیدہ ہے بہت ہی گندہ عقیدہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ سلی پر چھنکھا دیا گیا تھا ان کا نا ہے تو عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو پیدائش ہو یعنی کہ ان کے اپنے باطل عقیدے اور نظریہ کے مطابق ان کو سلی پر لٹکائے جانے کو میئر بنایا اور وہاں سے تاریخ شروع ہوئی جس کو اس بھی تاریخ کہا جاتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بات یا ان کے باطل عقیدے کے مطابق ان کو سلی پر چڑھائے جانے کے بات حال کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہ قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے دجال کو بدل کریں گے اور انسانیت کو ایک نئی راق دکھائیں گے نبی کریم صلی اللہ کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے اس شریف کو توڑ دیں گے اور دنیا کے اندر امن اور سکون کا بول بالا ہوگا یہ ہوئی وہ تاریخ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا رکعین کر دیا اور اس کے لئے اس کا مہیار مقرر کیا بہرحال اللہ تبارک وطالہ نے ہمارے لئے جو کہنا کر عطا فرمایا ہے جس کو صحابہ اکرام نے پسند فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنے حساب میں رکھا صحابہ نے جس کو اپنے حساب نے اپنی جو شرعی افکامات ہے اس کے حساب میں ان کو کمری کیلندر کہتے ہیں کمری کیلندر چاند کا حساب چاند کا حساب ایسا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی بھی آگے پیشے نہیں ہوتا ہے جب چاند زمین کا ایک پورا فیرہ کرتا ہے ایک پورا چکر کٹتا ہے زمین تو ایک مہینہ سال ہو جاتا ہے اور وہ اسی وقت اس کا سال مکمل ہوتا ہے جو پہلی مرتبہ ہوا دوسری مرتبہ بھی اسی وقت تیسری مرتبہ بھی اسی وقت یعنی ایک ہی وقت پر چاند جو ہے اپنی مرزیر کو پہنچ جاتا ہے اور ایک ہی وقت پر وہ اپنا چکر پورا کر لیتا ہے اسی مقام پر جس مقام پر پہلی دفعہ پہنچ تھا پہلی دفعہ اس نے سال مکمل کیا تھا 12 چکر لگا کر گئے دوسرے سال بھی وہ ہی جا کر کہ اپنا سال پورا کرتا ہے لیکن سورج میں یہ بات نہیں ہے سورج 365 دین اور 14 دین کا ہوتا ہے تب جا کر ایک سال پورا ہوتا ہے اور چان 355 دین یا اس سے آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن وہ دین کو مکمل کرتا ہے لیکن سورج بھی یہ بات ہے کہ وہ ایک چوتھائی دین زیادہ لیتا ہے اب اس کو حساب میں کیسے لیا جائے گا اب اس کا حساب کیسے ہوگا 365 دین ہم نے بول دی 365 دین اور 6 گھنٹے 4 گھنٹے یہ تو کوئی بولتا نہیں 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے کو حساب میں کوئی لیتا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب 33 یا 34 سال سورج کے مکمل ہوتے ہیں تب جا کر چان کا ایک سال زیادہ ہوتا کیونکہ سورج والا کیلنڈر وہ تھوڑا بڑا ہے ہر سال اس کے دس دین بڑھ رہے ہیں تو 34 سال کے اندر اس کا ایک سال بڑھ جاتا ہے اس حساب سے ہمارا حساب لگانا زیادہ موضوع ہوگا اور اللہ تبارک وطالعہ نے چاند کے جو مہینے ہیں ان مہینوں کا زیگر قرآن میں فرمائے جو سورج کے جو مہینے ہیں جنوری فروری اس کا زیگر قرآن میں نہیں چاند کے جو مہینے محرم سفر وغیرہ بہت سے ایسے مہینے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے باقی ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینوں کا زیگر فرمائے اللہ نے خود فرمایا قرآن کی آیت میں آپ کے ساتھ نقش کرتا ہوں اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اس کے بعد ان کے پاس جو ایک کتاب ہے خاص قسم ہی کتاب اس میں اللہ نے مہین و کی تعداد بارہ مقدر کی ہے اور وہ کون سے بارہ مہین مہارم والے مہارم سفر حجول اول حجول جمعہ اللہ جمعہ اللہ رجب شعبان رمزان شعبان زمان زمان زل حج یہ بارہ مہین اور الگ زمین اللہ تعالیٰ نے ان مہین کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے رمزان کا مہین وہ جس میں قرآن ہوتا تو بہا اللہ تعالیٰ کے نجدیق بھی اس کی زیادہ اہمیت ہے یعنی کس کی بھی کمری اعتبار سے جو مہین شمار ہوتے ہیں جو گینے جاتے ہیں اس کی اللہ کے نجدیق زیادہ اہمیت ہے باقی سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا یہ بات نہیں ہے کہ ہم ہیسوی کلینڈر سے اس کا ہمارا اپنا حساب رکھنا ناجائز ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن علماء نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ آج ہماری کون سی تاریخ ہے ہماری مطلب چاند کی عام طور پر یہ بتائیں کہ کسی سے کمزوری ہے کہ وہ مہینے اور وہ تاریخیں جو صحابہ نے پسند فرمائی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ نے پسند فرمائی اور خود پوری زندگی میں ان کا حساب کتاب رہا وقت زیادہ نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا لیکن یہ بات یہ ہی ہجری سال ہے ہمارا ہجری سال یہ سی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ نے رکھ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ نے جو ہجرت فرمائی ہجری کو ہجری کیوں کہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے مکہ چھوڑا مدینہ نکلنے کے لئے پھر وہاں سے آپ گارس سور میں آٹھ تاریخ کو رکول اول کی وہاں پہنچے آٹھ تاریخ کے بعد پھر آپ یعقوبہ میں پہنچے پھر مدینہ میں آتے آتے بارہ یا پندرہ دن ہو گئے اور یہ ہجرت کا ایک بہت بڑا عمل تھا حضرت عمر کے سامنے رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گورنر نے خط لکھا کہ آپ کے پاس سے جو اکامات ہمارے پاس آتے ہیں یعنی مدینہ صاحب جو ہمیں بڑے بڑے آرڈر بیشتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ پتہ نہیں رہتا ہی کہ یہ کب وہاں سے روانہ ہوا تھا تو یہ تاریخ دستابیز ہوتے ہیں اس لئے ہماری گزارش کے اوپر تاریخ لی دی جائیں ایک آگیا یہ بھی بیان کیا کہ عزد عمر رضی اللہ انہوں کے سامنے ایک خط تھا انہیں ایک مہینے کا ذکر تھا غالبا شابان کا مہینہ لکھا ہوا تھا عزد عمر نے فرمائے یہ تو کچھ پتہ نہیں چلتا کون سے شابان اس سال کا شابان گزیت شابان یا کون سے سال کا شابان اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر سن لکھ دے رہے کون سن کا ہے کون سے سال کا مہینہ ہے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ متعین کریں کہ ہمارا سال کس سال کا میعار بنائے کہاں سے ہم اپنا سال شروع کرے تو مہینے تو پہلے سے چل رہے مہارم سفر وغیرہ تو اسلام سے پہلے بھی چل رہے رہے لیکن یہ سال نمبر ایک والا سال نمبر دو والا سال اب کس کو بنائے سال نبوی چل رہا تھا یعنی نبوی سال یعنی حضور کو نبویت ملی اس کا پہلا سال حضور کو نبویت ملی اس کا تیسرا سال اس کا بھی حساب کتاب چلتا تھا لیکن کوئی ایسا لائیان امد تھوز بار امیر الممینی اور اسلامی ریاست میں ایسی کوئی سن نہیں تھے ایسا کوئی سال کا حساب نہیں تھا کہ جس کو اس لئے پیبر پر لکھا جاتا ہو یعنی دفتر کے اندر جو ایک نظام ہوتا ہے وہ نہیں تھا تو عمر نے بڑا بڑا صحابہ کو جمع کیا کہ بہت اہم مسئلہ ہے اس لئے کیا کرنا چاہئے تو کسی نے کوئی رائی دی تو کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو ہجرت فرمائی تھی ہم اس بات کو پسند فرمائی کہ اب ہم وہی سے اپنا حساب کتاب لگائیں گے یعنی یہ حضورت کے پہلے سال یہ واقعہ ہوا حضورت کا دوسرے سال یہ واقعہ ہوا اس طرح ہمارا حساب چلے گا دوسری بات یہ سامنے آئی کہ ہم کون سے مہینے سے اپنا اسلامی سال شروع کریں تو اس کے لئے بھی یہ بات سامنے آئی کہ ہم مہینے کی شروعات کریں چاند کے مہینے کی شروعات ہم مہینے سے کریں وہاں پہلا مہینہ اس کو شمار کریں تو یہ بات بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تے ہو گئی اور یہ بات جو ہے تابیزات وغیرہ میں لکھی جانے لگی وہاں سے لے کر کہ آج تک یہ سن ہجری کا سلسلہ بھی چلا آ رہا ہے برحال تو اور بھی دیگر باتیں لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اکردس میں ایک جگہ اسی سورج اور چاند کے نظام کے باتے میں فرمائے کہ اللہ جعل الشمس زیاء والقمر النور و قدره منازل لیت علم عدد السنین والحسان اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا تابنا بنائے والقمر النور اور چاند کو روشن بنایا وَقَدْدَرَهُ مَنازل اور اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں دیکھ کر دی اب یہ پوری تفصیل ایک سائنس علم ہے جس کو آج کل کے نوجوان زیادہ جانتے ہیں اس کل میں پڑھنے والے زیادہ جانتے ہیں اس کا جو حساب کتاب ہے چاند کتنا گھوم رہا ہے سورج کیا کر رہا ہے اور زمین کتنی بڑی ہے سورج کتنا بڑا ہے پھر وہ کہاں کہاں سے بزر رہا ہے یہ سارے تفصیلات اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے ابھی جو لوگوں نے جانا ہے وہ تو سمندر میں کترے کے برابر ہے باقی لوگ جتنا زیادہ جانتے ہیں بعد میں چل کر پتا چلتا ہے کہ پہلے جو رائی قائم کی تھی وہ غلط تھی اب بات یہ ہے پھر وہ آکے چلے جاتے ہیں جانتے جانتے تو پھر پتا چلتا ہے کہ ہم نے جو پہلے بات رائی قائم کی تھی اور ایک پیسلہ لے لیا تھا اس میں تھوڑی ہمیں آگے پیشے کرنے کی ضرورت ہے اب بات یہ ہے وغیرہ 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 چلتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے والقمر نورا وقدرہ منازلت اور اللہ تعالی نے اس کی منزل یعنی چاند کی اور سورج کی منزل میں تھی فرمائی ہے لِتَعْلَمُ عَلَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ تاکہ تمہیں سال کی گھنٹی بھی رہے اور حساب کتاب کی جانکاری بھی تمہیں رہے اِلْكِ نماز کو پڑھنی ہے جنوی کی تاریخ کو فروری کو مارس کو پڑھنی ہے نمزان کے بات والی جو ہی رہتی ہے تو پتا چلا کہ نمزان اب چاند کو دیفنا پڑھے اب اس سے حساب کا پتہ لگانا پڑے گا اب یہ چاند نکلا ہے تو سال کا کونسا مہینہ ہے اب ہر مہینے اس کا حساب رکھو یہ ہمارے مسلمانوں کی ایک جمعات پر فرض ہے سارے مسلمان اگر اس کو نہ جانے تو سب گنے گار ہو گے اس کے لئے چاند کمیلیا تاریخی علم بھی ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر اس کا حساب جان جان کر رکھنا فرض کی بھی ہے اس کے لئے سارا حساب رکھا جاتا ہے ہمارے نمازوں کا حساب ہے ہمارے حج کفرز ہوگا اس کے لئے کون سا مہینہ اسلامی مہینہ دیکھا جائے اس کے لئے چاند مہینہ روز جنوری مہینے میں ہم رکھتے نہیں ہم کس میں رکھتے ہیں ہم چاند کو دیکھ کر رکھتے ہیں اب کہاں گیا شابان گزر گیا اب زمزان آگیا تو آپ ہمارے روز رکھنے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کمری حساب سے یعنی چاند والے سوروں میں کہتا تھا کہ گیر ضروری تھے اس کو ضروری بنالیا اتنا زیادہ ضروری بنالی کہ آگے کچھ پتہ نہیں ہے سال مبالک بھائی کیا سال مبالک اپنی زندگی کا حساب کتاب کرو کہ جو سال گیا ہے اس میں ہم نے کتنے عمال کی اس میں ہمارے کتنی نماز پڑھی کتنی رہ گئے اس کے رمضان کے روزے ہم سے کتنے عدا ہوئے کتنے رہ گئے اگر ہم پر حج برز ہی ہم نے عدا کی نہیں کی ہمارے پر زکاة فرض ہوئی تھی ہم نے پوری نکالی یا نہیں نکالی اس میں ہم نے لوگوں کی تو سال مبالک آتا پتا نہیں چلے یہ کرنے مبارک پہیں لیکن ایسا کہیں ملتا نہیں ہے اس لئے جو کرنے کی کام ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے باقی یہ ہے کہ اللہ توجہ اللہ کی طرف رجوع توبہ انعابر اور اللہ سے اپنی پیچھلی زندگی کی پوری مکمل توبہ توبہ تو نزو جس کو کہتے ہیں کہ اللہ میں نے جو میرا زندگی کا ایک سال برا گزر گیا اب لوگ خوشی کی مناتے ہیں یہ پوری اکل کے اتنا بڑا جو ہمارا خانہ ہے کسی خانہ میں اس کے سمجھ نہیں آتا کچھ سمجھ نہیں آتا کہ خوشی کی مناتے ہیں پوری زندگی جو اللہ نے دی دی اس میں سے ایک کے قریب ہوگئے اللہ کو جواب دینا ہے اس کے قریب ہوگئے اور جو آخرت کی منزل آنے والی وہ اس کے قریب ہوگئے اور انسان سال مبارک کی خوشیاں منا رہے ہیں یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے لہذا ہم مسلطانوں کو کچھ سمجھ کر کوئی بھی کام کرنا چاہئے